جب ایسی ستھی ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جب ہیومن بینگز منوشے ایک ساتھ آتے ہیں نہائید ضروری ہے کہ ایک لیڈرشپ قائم ہو کچھ کوئی نہ کوئی ایک نیچرل لیڈر نکل آتا ہے تو آپ کو لیڈر لیڈر کو نیوکت کرنا نہائید ضروری ہے اور اس کو ایکسپٹ کرنا اس کا نمبر ٹو کوئی سیکنڈ ان کمانڈ بھی ہونا چاہیے جب لیڈرشپ ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ گروپ کے اندر آرگنائزیشن آ جاتا ہے آپ دیکھئے کوئی نہ کوئی میڈیکل کا کوئی ڈاکٹر ہوگا چاہید یا کوئی کم سے کم تھرڈ یا فورتھ ایر کا سٹوڈنٹ ہوگا جو میڈیسن جانتا ہے اس کو میڈیکل کی جواب داری دے دیجئے لوجسٹکس ہے کھانا پینا ہے پانی ہے یہ سب چیزیں آئیں گی ضروری ہے یہ ایکسٹرانڈری انوائنمنٹ ہونے کے ناتے یہاں پر آپ تین دفعے دن میں کھانا نہیں کھا سکتے یا جب بھی اچھا ہو تو پانی نہیں پی سکتے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا آپ نے آپ کو منٹلی تیار کرنا پڑے گا سائیکلوجیکلی تیار کرنا پڑے گا کہ ہم دن میں ایک دفعے کھانا کھائیں گے اور ہم دن میں پانی دو دفعے پییں گے یا تین دفعے اور تین یا چار گھونٹ پی کر کافی خوش ہو جائیں گے تو اس لئے کنزرویشن جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں ان کو کنزرو کریے باٹلڈ وارٹر خاص طور پر بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے جب پیٹن ہوئی ہے ان طرح کے علاقوں میں یہ شیلنگ کا یا مسائل اٹیکس کا یا ہوای حملے کا بھی ایک پیٹن اسٹیبلش ہو جاتا ہے دو تین دن ایسے انوائنمنٹ میں رہے محول میں رہے تو آٹومیٹکلی دماغ میں معلوم ہو جاتا ہے تقریباً دو دھائی بجے کی بیچ میں شروع ہوگی شیلنگ اور یہ چلے گی چار بجے تک اس کے امیجٹلی بعد تقریباً ایک پیریڈ ہے جس کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہوگا ان موقعوں کو سمجھئے ان موقعوں کو استعمال کریں اگر آپ کو جانا ہے اپنے پرویجنز لانے ہیں سپلائز لانی ہے لوجسٹکس دیکھنا ہے تو یہ موقع ہوتے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے بیسک سیفٹی نارمز جو ہیں بہت ضروری ہوتے ہیں اکہ دکہ اور بھی چیزیں ہیں کہ زیادہ تر حملے جب ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں مسائل کی اٹیکس بوم اٹیکس جو ہوتے ہیں وہ ملیٹری بلڈنگز پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور گورنمنٹ بلڈنگز کی اوپر ہوتے ہیں اور لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ملیٹری بلڈنگز اور گورنمنٹ بلڈنگز بڑی سیف جگائے ہیں تو یہ خیال میں رکھنا چاہیے آپ کو کہ ملیٹری بلڈنگز کی اندر مت پناہ لیجئے